جیسے کہ اس کورس میں میں آپ کو ریفنس دے رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ پہلے پڑھا چکا ہوں یا میں آپ کو یہ بات میں پڑھاؤں گا اسی طرح سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں آپ بھی اکثر چیزوں کے حوالے دیتے ہیں ویب سیٹ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے ویب سیٹ کے اندر جب آپ حوالہ دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ لنک کرتے ہیں ایک پیج سے دوسرے پیج کی طرف اگر وہ لنک آپ اپنی ہی ویب سیٹ کو کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ انٹرنل لنک اس کو ایک انٹرنل لنک کر رہے ہیں اگر میں ہوم پیج پہ سرویس کے پیج کا لنک ڈالوں تو جو میرا یوزر ہے وہ ہوم پیج پہ جب آئے گا اور سرویس پیج پہ کلک کرے گا تو وہ سرویس پیج پہ چلا جائے گا اب چونکہ وہ میری ہی ویب سیٹ کے ایک اور پیج کے اوپر چلا گیا تو یہ لنک جو ہے یہ بیسیکلی انٹرنل لنک کہلائے گا یہ زیادہ تر سٹرکچر سے ہی ریلیٹیڈ ہوتا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ کا اچھا سٹرکچر ہے تو اس کے لنک بھی اچھے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے انڈرسینڈ کیا کہ اگر ایک ویب سیٹ نے مطلب ایک سٹرکچر بنانا ہے تو وہ لنک ٹو لنک جمپ کرے گی اور وہ ایک پرپر سٹرکچر میں فال کرے گی یہ پرپر سٹرکچر بیسیکلی انٹرنل لنکنگ کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے کریئیٹ کی جاتی ہے اس میں ایک اور چیز بھی انڈرسینڈ کرنی ہوتی ہے جس کو ہم کونٹیکشل لنک بولتے ہیں یعنی کہ وہ لنک جو جس جگہ پہ سنس بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لنک کرتے ہیں تو دو طرح کے انٹرنل لنکس ہو سکتے ہیں ایک تو وہ جو سٹرکچر وائز آتے ہیں جس طرح کے ہوم پیج سرویسیز کا پیج اور سرویسیز کے انڈرز اس کی سرویسیز پیج اور ان کے انڈرز جو بھی پیجز آتے ہیں وہ ایسے سٹرکچر وائز بنتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں سرویسیز کے پیج میں اباؤوٹ اس کے پیج کا بھی لنک دے دوں سو اس کو ہم مزید ایکسپلور کریں گے پہلے یہ انڈرسینڈ کر لیں کہ اچھا انٹرنل سٹرکچر کیسے بانتا ہے جیسے کہ آپ اس سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا انٹرنل سٹرکچر کیسے گوگل کو ہلپ کرتا ہے جب گوگل آپ کے ایک پیج پر آئے گا انڈیکس ہو جائیں گے یہ ہم ایک اچھا انٹرنل سٹرکچر سے اچھیف کر سکتے ہیں جہاں پر ہر پیج ایک دوسرے پیج سے لیکڈ ہوتا ہے اور پراپلی ہیرارکی میں ہوتا ہے یعنی کہ نیسٹڈ ہوتا ہے کہ کون سا پیج کس کے انڈر آئے گا اور اس کا پیج اس کے انڈر کیسے جائے گا سو لیول ون، لیول ٹو، لیول ٹی جو ٹیرز ہم نے بنائے تھے وہ اصل میں اسی انٹرنل سٹرکچر کو اچھیف کرنے کے لیے بنائے تھے اگر آپ کا سٹرکچر اچھا نہیں ہوگا تو جیسے کہ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ پور لنکنگ سٹرکچر کیسے ہوتا ہے تو پور انٹرنل سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ گوگل ایک پیج پر تو آیا اس کو باقی پیجز نہیں ملیں گے اگر آپ نے اس کو پراپلی سٹرکچر نہیں کیا ہوا ہوگا تو ایکزمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج اے تو لنکڈ ہے لیکن باقی پیجز لنکڈ نہیں ہیں وہ کیسے گوگل ان تک پہنچے جب وہ لنکڈ ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اچھے انٹرنل سٹرکچر کے ساتھ ایک کانٹیکشوال لنکڈ سٹرکچر بھی ہیلپ کرتا ہے گوگل کو ایک کانٹیکشوال لنکڈ جنریٹ کرنے میں کانٹیکشوال لنکڈ کیا ہوتا ہے کانٹیکشوال لنکڈ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کی بات کر رہے ہیں اور اسے ریلیٹیڈ ایک دوسری چیز بھی آپ کی ایک سرویس ہے یا آپ کی ایک اور ویب پیج ہے تو آپ اس چیز کی بات کرنے کے ساتھ اس دوسری چیز کی بھی بات کریں گے یعنی کہ اس کو بھی لنکڈ کریں گے اس کی میں آپ کو ایکزمپل بھی جائے دیتا ہوں لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دیکھنا میں کیسا لگتا ہے جیسے کہ آپ اس ایمج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹرکچر پرپر ہے ایک اچھے سٹرکچر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لنک ٹو لنک گرو کرتا ہے اور وہ ہریاریکی میں آتا ہے لیکن یہ بالکل کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ ایک پیج کو دوسرے پیج سے لنک نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پرپر سٹرکچر میں تو آ رہے ہیں لیکن پھر آپ ایک پیج سے مختلف پیجوں کو لنک بھی دے سکتے ہیں سو اس سے بھی کیا ہوتا ہے گوگل ان پیجز تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو ادر وائز شاید سٹرکچر میں نہ آ رہے ہوں چھوٹی ویب سیٹ میں یہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹی ویب سیٹ میں دس پندرہ بیس یا سو تک بھی اگر پیجز ہوں تو اس میں یہ زیادہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں یہ زیادہ مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں جب آپ ویب سیٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کے ویب سیٹ پر تقریبا ہزاروں کی تعداد میں پیجز ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ مسئلہ آئے گا جہاں پر آپ کو اس سٹرکچر بہتر طریقے سے منجز کرنا پڑے گا لیکن جیسے کہ میں نے بتایا اصول یہی ہے کہ آپ پروپرلی اس کو سٹرکچر کریں تو وہ انٹرنل لنکنگ خود بخود ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو لگے کہ پروڈکٹ اے میں پروڈکٹ بی کی بات ہونی چاہیے تو آپ پروڈکٹ اے کے پیج پر پروڈکٹ بی کو لنک کریں اور اگر آپ کو لگے کہ پروڈکٹ بی میں پروڈکٹ سی یا پروڈکٹ اے کی بات ہونی چاہیے تو آپ ان دونوں کو لنک کریں تاکہ اگر گوگل ڈریکٹلی پروڈکٹ بی کے اوپر آئے تو دیکھیں کہ ہاں پروڈکٹ بی سے ریلیٹڈ پروڈکٹ سی بھی ہے اور پروڈکٹ اے بھی ہے تو گوگل اس میں آپ کو ویب سیٹ کو اچھی طرح کر لے گا اور اس سے آپ کی ایک چیز جو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ گوگل شاید کچھ پیجز تک نہ پہنچ سکے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل سے دکھا سکتا ہو کہ کس طرح سے لوگ انٹرنل لنکنگ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ میں نے ایک ڈنٹل ویب سیٹ سے سکرنشورٹ لیا ہے دیکھنے میں تو آپ کو اس میں کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہا ہوگا بیسیکلی ایک سمپل پیراگراف ہے جس میں ٹیکس لکھا ہوا انہوں نے اپنی پرموشن کے لئے لیکن اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ پہ دو لنک نظر آئیں گے پہلا لنک جو ڈنٹل کلینک کے نام سے انہوں نے اپنے ہوم پیج کو لنک کیا ہوا ہے یہ وہ انٹرنل لنک ہے جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ایک سرویس کا پیج پڑ رہے ہیں تو اس میں کہیں نہیں کہ اگر آپ کے ڈنٹل کلینک کی بات ہوئی ہے اور ڈنٹل کلینک کی اگنس آپ نے اگر ہوم پیج کو اپٹیمائز کیا ہوا ہے تو آپ اس کو وہاں سے لنک کر سکتے ہیں تاکہ یوزر پڑھنے والا دیکھے تو اگر وہ کلک کرنا چاہے تو وہ کلک کر کے اپنے آپ کے ہوم پیج پہ جا سکتا ہے لیکن اگر گوگل آپ کی اسی پیج پہ آتا ہے تو وہ بھی دیکھے گا کہ اچھا ڈنٹل کلینک کی اگر ہوم پیج سے لنکڈ ہے تو وہ بھی اس لنک کو فالو کرے گا اور ہوم پیج پہ دوبارہ چلا جائے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں اپوائنٹمنٹ کے بٹن اپوائنٹمنٹ پیج سے لنکڈ ہے سو اپوائنٹمنٹ کا پیج لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک آپ کہنے سے لنک نہیں کریں گے اور گوگل بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک آپ کہنے سے لنک نہیں کریں گے سو یہ ایک ایک اگزمپل ہے جس میں آپ نہ صرف ہوم پیج کو لنکڈ کر رہے ہیں بلکہ اپوائنٹمنٹ پیج کو بھی لنکڈ کر رہے ہیں اور یہ دونوں لنکڈ بیسیکلی چونکہ اسی کی ویب سیٹ کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ دونوں لنکس انٹرنل لنکس کہلاتے ہیں اور انٹرنل لنکنگ بہت امپورنٹ ہے نہ صرف گوگل کی رسائی کے لیے جو کہ آپ کی پوری ویب سیٹ کو ایکسس کرنا چاہے گا بلکہ آگے چل کے یہ لنک بیلڈنگ میں بھی ہیلپ کرتی ہے اور نہ صرف یہ گوگل کو ہیلپ کرتی ہے بلکہ یہ یوزرز کو بھی ہیلپ کرتی ہے